وزیراعظم کا دورہ سعودی عرب اور عمران خان مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں ائرپورٹ پر گورنر مدینہ شہزادہ فیصل بن سلمان نے وزیراعظم پاکستان کا استقبال کیا عمران خان آج بھی مدینہ منورہ کے مقدس سرزبین پر بغیر جوتوں کی اتری عمران خان نے اپنے وقت کے ہمراہ روزے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری بھی دی ہے اسی پر ہم بات کریں گے عمر جٹ سے عمر بتائے گا وزیراعظم کی کیا مصروفیات رہیں گے آج کے روز بلکل وزیراعظم عمران خان سعودی عرب کے دھو روزہ سرکاری دورے کے پہلے مرحلے میں آج مدینہ منورہ پہنچے اور جہاں پر وہ سعودیہ کا جو دورہ ہے اس میں مستقبل میں سرمایہ کاری کے جو مواقع کے حوالے سے انٹرنیشنل کانفرنس اور یہ اس میں شرکت کریں گے مدینہ منورہ پہنچے اور جس طرح ماضی میں وہ گزشتہ انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا ننگے پاؤں وہ جہاز سے اترے اس دفعہ بھی وزیراعظم عمران خان ننگے پاؤں ہی مدینہ منورہ کی سرزمین پر انہوں نے قدم رکھا اور اس کے ساتھ ہی جو وہاں پر گورنر ہیں مدینہ منورہ کے انہوں نے استقبال کیا اور سعودیہ کے سفیر نوافل مالکی بھی اس موقع پر موجود تھے پاکستانی کانسل خانے کے جو کام ہیں وہ بھی وزیراعظم کے استقبال کے لیے ائرپورٹ پر ہی موجود تھے وزیراعظم اب سے تھوڑی در پہلے انہوں نے روزہ رسول پر حاضری دی ہے اور ان کے حمراہ وفاقی وزراء شامیمود قریشی، اسد عمر، وزیر اطلاعات فواد چودری اور مشیر برہ تجارت عبدالرزاق داؤد اور سرمایہ کاری بورڈ کے سربراہ ہیں حارون شریف وہ بھی وزیراعظم کے حمراہ ہیں اور اپنے اس وفت کے حمراہ ہی روزہ رسول پر وزیراعظم نے حاضری دی انہوں نے نوافل بھی ادا کیا نواز بھی پڑی اور اب یہاں سے جو ان کا پروگرام ہے وہ مدینہ منورہ اور اس کے بعد پھر اس انٹرنیشنل کانفرنس جو ہے اس میں شریک ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی حکام ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات متوقع ہے جس میں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری اور جو معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے سے اہم ملاقاتیں بھی کریں گے بہت شکریہ عمر آپ نے اپ ڈیٹ کیا